اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاتھ لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج تھا اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے جادو ٹونا کا علاج اس کا نام تھا دوئی مات کئی مسلمان رکھتے بھی یہ نام لیکن وہ جن کے نام زماد ہیں ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ان بچاروں کو مسلم شیف کی حدیث نہیں فتا ہوئی کہ زماد ہے کون تھا وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو بڑا ایک ڈائنمیک اس کی لائف تھی یعنی وہ سر کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس مانتے رکھواتے تھے بڑا زبرتس یعنی وہ ایک سمجھنے کہ اس معاشرے کے الیٹ طبقہ تھا تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں ظاہرہ جس نے چالیس سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پہنمبر ہوں مجھ پہ ایک کلام نازل ہوئے تھا لوگ تو پریشان ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج تھا اس کو کیا پتہ تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے گا تو لوگ اسے لے گئے نویل اسلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی بات نہیں کی آپ جو تقریر سے پہلے خطوہ دیتے تھے نا آپ نے بس وہ پڑھا اب یہ کاشا آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینا تمام حمد اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جس کو اللہ سیدی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ چھوڑتے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں کوئی اکیلا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں دوسری بار دوسری بار اس نے کہا جی میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے جنات جن لوگ کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریٹر نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر نبیل اسلام کی مبارک ذات کا ایک روپ بھی تھا جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈیکلئر کر دیا کہ ہی جادوگر نہیں ہے اور جو جوہلات ہیں جن کو جادو کا آسیب کا علی بے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبیل اسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے ہیں ناو نبیل ان کی قسمت میں حضائیت نہیں تھی نا ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگ تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں تم خامخواہ کہتے ہو جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں جاہل ہے اس کو تو حربی بھی نہیں آتی اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا وہ قرآن دیکھے بھی غلط پڑھتا ہے وہ پڑھی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کہتے رہے تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہے تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ نے ہمیں جاج کرنا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھیں جاج کریں آپ کو پتا چال دے گا سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا چال دیں